ولف گرل اینڈ بلیک پرنس اپیسوڈ ون کی سٹارٹنگ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے دو لوگوں کو جو کہیں جا رہے رہتے ہیں تب ہی ان میں سے ایک انسان کہتا ہے میری وجہ سے تمہیں اپنا سکول چینج کرنا پڑا تو پھر دوسرا انسان کہنے لگتا ہے کوئی بات نہیں اور ان دونوں کو وہاں سے جاتے ہوئے سارے لڑکیاں دیکھ رہی رہتی ہیں تب ہی کوئی اس لڑکے کی فوٹو کو کھیچ لیتا ہے اس کے بعد ہمیں پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ دو لڑکیاں کھڑی رہتی ہیں ان میں سے ایک لڑکی کہنے لگتی ہے کیا وہ اس طرح ایک اسمائل کے ساتھ دوست بنا پائے گی تو پھر دوسری لڑکی کہتی ہے ایرکا مجھے تو ایسا نہیں لگتا ہے ایرکا پھر کہتی ہے وہ سکول میں اکیلے رہنے کے بجائے مرنا زیادہ پسند کرے گی تو پھر اس کی دوست کہتی ہے تمہیں اپنی اسمائل کی پرائٹس کرنے سے پہلے کیا بات کرنا ہے یہ سوچ لینا چاہیے تب ہی ایرکا کے سر پہ آگے ایک فٹبال لگتی ہے تب ہی وہاں پہ کچھ بچے اس سے مانگنے لگتے ہیں اپنی بال تو پھر ایرکا کہتی ہے بال کے بارے میں چنتہ کرنے سے پہلے تمہیں اس انسان کی چنتہ کرنے چاہیے جسے تم نے مارا ہے وہاں پہ اسے کچھ اور لڑکیاں جا رہی رہتی ہیں جو کہ ایرکا کو غصے میں دیکھ کے کہنے لگتی ہیں یہ کتنی درابنی ہے ایرکا ان لوگوں کو دیکھ کے سوچتی ہے یہ تو انہی کے سکول کے ہیں اور اگر ایسی چلتا رہا تو وہ لوگ اس کے بارے میں رومرز فیل آنے لگیں گے ایرکا پھر کھڑی ہوتی ہے اور ہستے ہوئی کہتی ہے کہ وہ فٹبال میں کافی بڑی پرو ہے اور اس کے بعد وہ فٹبال کو کک کر کے انہیں پاس کرتی ہے لیکن فٹبال سیدھا جا کے کسی اور کے گھر میں چلی جاتی ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے ایرکا کی دوست اس سے کہہ رہی رہتی ہے اچھا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے وہ لوگ اچھے لوگ تھے ساتھی ساتھ تمہیں تو فٹبال کھیلنا تک نہیں آتا لیکن تم نے جھوٹ بولا اور تمہارے یہی جھوٹ کسی نہ کسی دن تمہیں کسی بہت بڑی مشکل میں فساد دیں گے ایرکا پھر اداس ہو جاتی ہے تو پھر اس کی دوست کہتی ہے تم سے پسپ ایک سمائل کے ساتھ بھی دوست بنا سکتی ہو اور پھر ایرکا پہنچ جاتی ہے کلاس روم کے سامنے پھر وہ سوچتی ہے اس کی نئی سکول لائف شروع ہونے آ لی ہے اس کے بعد میں ایرکا کی دوست کو دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ایک لڑکی آکے کہتی ہے سنادہ تمہارا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے سنادہ ہاں کہتی ہے تب ہی وہاں سے ایک لڑکا گزرتا ہے جسے دیکھیں اس کی دونوں دوست باتیں کرنے لگتی ہیں کہ یہ کتنا اچھا دکھتا ہے لیکن پھر سنادہ سوچنے لگتی ہے پدا نہیں ایرکا اس وقت کیا کر رہی ہوگی اس کے بعد میں ایرکا کو دکھایا جاتا ہے جو کی کلاس روم میں اکیلے بیٹھے رہتی ہیں اور سبھی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے رہتے ہیں ایرکا کہنے لگتی ہے سبھی نے پہلے ہی گروپ بنا لی ہیں اور اب اسے بھی کچھ کرنا ہوگا تب ہی وہ دیکھتی ہے کسی کے بیک میں لگی کی چین کو اور پھر کہنے لگتی ہے یہ کی چین تو کافی اچھی لگ رہی ہے تب ہی وہ اس لڑکی کو دیکھتی ہے جس کا وہ بیگ رہتا ہے اور وہ کافی تیار ہوئی رہتی ہے تب ہی وہاں پہ ایک اور لڑکی آ جاتی ہے جسے دیکھ کے پہلے ہی لڑکی کہتی ہے ٹیزوکا کیا تم بھی اسی کلاس میں ہو اور پھر ٹیزوکا کہنے لگتی ہے مارن تم بھی یہاں پہ ہو ان دونوں کو دیکھ کے ایرکا کو نہیں سمجھ میں آرہ رہتا کیا کے لیے اتنی تیار کیوں ہوئی ہے مارن پھر باتیں کرنے لگتی ہے ٹیزوکا سے اس کے بائی فرنڈ اور اس کی گراجویشن ٹرپ کے بارے میں ایرکا کہنے لگتی ہے کہ وہ لوگ تو اس سے کتنے عادہ آگے ہیں اور وہ پیچھے نہیں رہنا چاہتی جس کے بعد ایرکا بھی جھوٹ بولنے لگتی ہے کہ اس کا بائی فرنڈ اس کی ہر ایک بات کو مانتا ہے جبکہ اس کا کوئی بھی بائی فرنڈ نہیں رہتا ہے پھر ہمیں دو مہینے بات کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ مارن اپنا میک اپ کر رہی رہتی ہے پھر وہ کہنے لگتی ہے کئی بار تو اس کا بائی فرنڈ اس کا موڑی خراب کر دیتا ہے تو پھر ٹیزوکا بھی کہنے لگتی ہے ہاں سچ میں لڑکے کا فیدہ بے کوف رہتے ہیں وہ جو بھی چیز دیکھتے ہیں اسے ٹرائے کرنے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں ایرکا بھی ان کے ساتھی بیٹھی رہتی ہے اور وہ کہنے لگتی ہے تمہیں کئی بار ان چیزوں کو بھی ٹرائے کر لینا چاہیے ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہ چیزیں پسند آنے لگے مارن یہ سن کے کہنے لگتی ہے ایرکا کیا تم یہ سائے چیزیں کرتی ہو اور پھر ٹیزوکا بھی کہنے لگتی ہے ضرور تمہاں بائی فرنڈ کا فیدہ بے کوف ہوگا لیکن پھر ایرکا کہنے لگتی ہے لڑکے کا فیدہ کیوٹ لگتے ہیں جب وہ بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں اور ایرکا کو یہ سائے کی سائے چیزیں کا فیدہ پسند ہے مارن اور ٹیزوکا یہ سن کے کہنے لگتے ہیں ہو سکتا ہے تمہیں یہ پسند دو اور پھر وہ دونوں واپس سے اپنے بائی فرنڈ کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں تب ہی ایرکا کوئی کال آتا ہے اور ایرکا کہتی ہے اس کا بائی فرنڈ اسے کال کر رہا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اصل میں سانادہ نہیں ہی کال کیا رہتا ہے ایرکا کو اور وہ کہنے لگتی ہے آگر تم بائی فرنڈ کسے کہہ رہی ہو پھر وہ اس کا کال ہے پکڑ کے کہنے لگتی ہے کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ میرے کال کا بل کتنا زیادہ آیا ہے اور آخر میں کب تک تمہارے اسی جھوٹ میں تمہیں مدد کرتی رہوں گی ویسے بھی تمہارا نہ تو کوئی بائی فرنڈ ہے اور نہ ہی تم کبھی کسی ڈیٹ پہ گئی ہو اسی لئے اچھا یہی ہوگا کہ تم ان دونوں کو سچائی بتا دو ایرکا کہنے لگتی ہے بلکل بھی نہیں آنگے وہ کہتی ہے اگر ان دونوں کو اس بارے میں پتہ چل جائے گا تو پھر وہ دونوں اسے اپنے گروپ سے نکال دیں گی جس کے بعد ایرکا واپس سے کیلی ہو جائے گی تب ہی ٹیزوکا اور مارن بھی آ جاتے ہیں واش روم کے اندر مارن کہنے لگتی ہے اسے کئی بار شک بھی ہوتا ہے کہ ایرکا کا کیا سچ میں کوئی بائی فرنڈ ہے بھی کیونکہ وہ جب بھی اس سے فوٹو مانگتی ہے تو وہ کہتی ہے اس کے پاس کوئی فوٹو بھی نہیں ہے اور جب وہ اسے ملنے کے لئے کہتی ہے تو وہ بات کو بدل دیتی ہے ساتھی ساتھ اسے جو ہر روز کال آتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کال بھی وہ کسی سے کرواتی ہو ایرکا یہ سب سن کے سوچنے لگتی ہے اس طریقے سے تو ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور پھر وہ واپس سے سوچنے لگتی ہے کہ وہ کلاس روم کے اندر اکیلی رہے گی اور اس کی زندگی ایک لیونگ ہل بن جائے گی اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے ایرکا کو جو کی اس لڑک پہ گھوم رہی رہتی ہے اور سوچتی ہے اس سے آخر ایک بائی فرینڈ کہاں سے مل سکتا ہے کیا وہ کسی کو رنٹ پہ لے سکتی ہے تب ہی وہاں پہ دو لڑکیاں کہنے لگتی ہیں وہ کتنا ہینڈسوم ہے وہ پوری بھیڑ سے الگ دکھتا ہے اور پھر ایرکا بھی اس لڑکے کو دیکھنے لگتی ہے جس کے بعد وہ بھی کافی حیران ہو جاتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کیا یہ اس کا بائی فرینڈ بن سکتا ہے پھر وہ سوچتی ہے مارین کی باتوں کو کہ اسے تو سپسپیک فوٹو چاہیے اور وہ اس کی فوٹو کو کھیچنے لگتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ وہ فوٹو کھیچنے کے چکر میں اس کے کافی قریب آگئی ہے تب ہی وہ لڑکا کہنے لگتا ہے کیا تم نے ابھی میری فوٹو کھیچی ایرکا اس کا دھیان بھٹکا کہ ترنت وہاں سے بھاگتی ہے اور پھر وہ کہنے لگتی ہے اچھا ہوا وہ وہاں سے بچ نکلی نہیں تو لوگ اسے کرمنل سمجھ لیتے آنگے وہ سوچتی ہے کہ اب اسے کوئی بھی گروپ سے باہر نہیں نکالے گا اور اس کی زندگی ایک لیونگ ہیل نہیں بنے گی اس کے بعد وہ تیزوکا اور مارین کو اپنی وہ فوٹو دکھا دیتی ہے اور وہ دونوں کہتی ہیں کیا سچ میں یہ تمہارا بائی فرینڈ ہے ایرکا کہنے لگتی ہے اس جیسے لڑکے کا اس کا بائی فرینڈ ہونا کئی بار اسے بھی ایک سپنے جیسا لگتا ہے تب ہی تیزوکا کہتی ہے شاید اس نے اس لڑکے کو پہلے بھی کہیں پہ دیکھا ہے جو سنکے ایرکا کافیدہ ڈر جاتی ہے اور پھر وہ سوچنے لگتی ہے کیا وہ کوئی موڈل یا ایکٹر ہو سکتا ہے لیکن پھر وہ ان دونوں سے اپنا فون لیتے ہوئے کہتی ہے وہ دونوں صرف چیزوں کو امیجن کر رہی ہیں دینہ میں دکھایا جاتا ہے وہ لوگ لنچ کر رہے رہتے ہیں اور تیزوکا ابھی بھی اسی بار میں سوچ رہی رہتی ہے تب ہی ایک لڑکی ایک لڑکے سے ٹکرا جاتی ہے اور سوچنے لگتی ہے یہ تو بہت ہی ہینڈسم ہے تب ہی تیزوکا کہتی ہے اسے یاد آگیا وہ ضرور پرنس ہوگا وہ کلاس ایٹ میں پڑتا ہے اور اس کا نام کیویا ہے وہی سے کیویا بھی اپنا لنچ لے کے جا رہا رہتا ہے اور ایرکا اسے دیکھ کے کافی گھبرا جاتی ہے پھر کیویا بھی کہنے لگتا ہے تم تو وہی ہو نا اتنا کہنے کے ساتھ ہی ایرکا اسے اپنے ساتھ لے کے چلی جاتی ہے تیزوکا کہتی ہے وہ تو پرنس تھانا اور پھر وہ دنوں سوچنے لگتے ہیں کیا سچ میں وہ اس کا بائی فرنڈ ہے اس کے بعد ہمیں ایرکا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کافی ڈڑی ہوئی رہتی ہے اور سوچنے رہتی ہے یہ کافی برا ہوا اسے نہیں لگا تا کہ وہ اتنا قریب ہوگا تب ہی کیویا اپنے ہینکی سے اس کے ماتے کو پوچھنے لگتا ہے اور کہتا ہے آخر کیا بات ہے تم اتنی پریشان کے ہو اگر تم چاہو تو تم مجھے بتا سکتی ہو ایرکا سوچنے لگتی ہے یہ صرف اسے دکھنے میں ہی اچھا نہیں ہے یہ سچ میں کافی ادھا اچھا انسان ہے اس کے بعد ایرکا اسے ساری کسائے چیزیں بتا دیتی ہے اور پھر کیویا کہتا ہے شاید اسے تھوڑا بہت سوچ میں آ رہا ہے ایرکا سوچنے لگتی ہے یہ کافی ادھا امبارسنگ ہے تب ہی کیویا کہتا ہے ٹھیک ہے جو سن کے ایرکا تھوڑی حیران ہوتی ہے اور پھر کیویا کہنے لگتا ہے میں تمہارے بائی فرنڈ کی ایکٹنگ کرنے کے لئے تیار ہوں ایرکا سوچنے لگتی ہے یہ تو کافی ادھا کائنڈ ہارٹڈ ہے لیکن تب ہی کیویا کہتا ہے چلو تین بار گھومو اور بھوکو ایرکا یہ سن کے کافی حیران ہوتی ہے اور پھر سوچنے لگتی ہے اس کے تو ایکسپریشن ہی چینج ہو گئے ہیں تب ہی کیویا کہنے لگتا ہے کیا تمہیں لگا تھا کہ میں تمہاری ان سبھی بکواس میں مدد کروں گا وہ بھی بنا بدلے میں کچھ لیے ایرکا پھر سوچنے لگتی ہے خود کو ایک ڈاگ کی طرح اور پھر کہتی ہے وہ بالکل بھی اس کا ڈاگ نہیں بننے آلی کیویا کہتا ہے اچھا ایسی بات ہے تم ایک ڈاگ نہیں بننا چاہتی تو پھر مجھ سے مت کہنا اگر میں موسیس گلتی سے یہ صحیح باتیں نکل جائیں تو اور پھر وہ کہتا ہے اسے ولف گرل جو سن کے ایرکا سوچنے لگتی ہے اس کی حالت ایک ولف کے جیسی ہے جو کہ شیپس کے جھنڈ میں آ گیا ہے اور اب اس کے لیے وہاں سے باہر نکل پانا پوسیبل نہیں ہے پھر وہ کیویا کی بات کو مان لیتی ہے اور تین مار گھوم کے بھونک دیتی ہے کیویا یہ دیکھ کے کافی خوش ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے تم کتنی زیادہ بے کوف ہو لیکن اب مجھے ایک نئی چیز مل گئی ہے جس کے ساتھ میں ٹائم کو برباد کر سکتا ہوں لیکن اگر تمہیں پیرنس نے تمہیں اتنی بری حالت میں دیکھا تو وہ تمہیں دیکھ کے رونا شروع کر دیں گے اور پھر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارا کافی اچھے سے خیال لگوں گا پپی ایرکا کلاس روم میں بیٹھ کے سوچ رہی رہتی ہے وہ اسے جو کرنے کے لئے کہہ رہی ہے وہ کافی بڑی چیز ہے لیکن پھر بھی وہ اسے اپنا ڈاغ نہیں بنا سکتا ہے لیکن آخر اسے چاہیے کیا ایرکا سے کہیں ایسا تو نہیں کی وہ اسے کناپ کر کے کسی کو بیچ دے گا یا پھر اسے پنچنگ بیک کی طرح استعمال کرے گا تب ہی وہاں پہ مارن آتی ہے اور پوچھتی ہے کیا بات ہے تو پھر ایرکا کہتی نہیں سب ٹھیک ہے اور وہاں پہ کیویا آ جاتا ہے تو پھر ایرکا اس کے ساتھ جانے لگتی ہے اور سوچتی ہے یہ کتنا انوسینٹ بن رہا ہے اور پھر کیویا ایرکا کے گالوں کو کھیچتے ہوئے کہتا ہے ایک ڈاغ کو بولاتے ہی آ جانا چاہیے سبھی لوگ ان دونوں کو دیکھ کے باتیں کر رہے رہتے ہیں کہ ایرکا کتی لکی ہے کہ اس کا بائی فرنڈ ایسا ہے مارن اور ٹیزوکا بھی ان دونوں کو پیچھے سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے رہتے ہیں کیویا اور ایرکا گھر جا رہے رہتے ہیں اور ایرکا اس سے کافی دور دور چل لی رہتی ہے کیویا کہتا ہے تم اتنا دور رہنے کی ضوط نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں کرنے آلا تو پھر ایرکا کہنے لگتی ہے آخر ہم لوگ پارک کیوں کیوں جا رہے ہیں کیویا کہتا ہے وہاں سے اس کا گھر قریب پڑتا ہے ساتھی ساتھ اس نے اپنے اور اس کے فون کا ڈیٹا ایکسچینج کر لیا ہے ایرکا کہنے لگتی ہے تم سچ میں کچھ اور نہیں کرنے آلے ہو نا کیویا کہتا ہے آخر تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں ساتھ کیا کر سکتا ہوں ایرکا کہنے لگتی ہے مجھے پنچنگ بیک کی طرح استعمال کرنا یا پھر مجھے پیسو کلے بیچ دینا تو پھر کیویا کہتا ہے آخر تم مجھے کس طرح کا انسان سمجھتی ہو اور ایرکا اپنے مند میں سوچنے لگتی ہے کچھ اس طریقے کا آگے کیویا کہنے لگتا ہے اس کے پاس نہ پیسو کی کمی ہے نہ لڑیوں کی تو پھر ایرکا سوچنے لگتی ہے آخر اسے ایرکا سے کیا چاہیے وہ دونے جس پاک سے جا رہے رہتے ہیں وہاں پر ایک لیڈی اپنے ڈاگ کے ساتھ کھیل لی رہتی ہے جسے کیویا کافی دھیان سے دیکھتا ہے پھر وہ کہنے لگتا ہے دونگز کافی ایدھا جوشیلے ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ اپنے ماسٹر کی بات کو مانتے ہیں چاہے ان کی آنکھوں میں کتنے بیادہ آنسو کیوں نہ رہیں اور وہی چیز اسے کافی ایدھا اٹراکٹ کرتی ہے ان کے اور ایرکا اس کی باتوں کو سن کے کافی ایدھا ڈر گئی رہتی ہے پھر وہ کہنے لگتی ہے اچھا یہی ہوگا کہ تم جلدی سے جلدی میرے ساتھ اٹاچ ہو جاؤں اس کے بعد ہمیں ایرکا کو دکھایا جاتا ہے جو کی کیویا کے سارے کاموں کو کر رہی رہتی ہے اور وہ اپنے مند میں کہتی ہے اصل میں کیویا کو کوئی ایسا انسان چاہیے جو کی اس کے آنس پاس رہے اور ساتھی ساتھ وہ ساری چیزیں کرے جو کی وہ کہتا ہے دینم میں دکھایا جاتا ہے وہ اپنے کلاس روم میں لیٹی رہتی ہے تب ہی واپس سے کیویا کا کال آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے جانے لگتی ہے مارین کہنے لگتی ہے کیویا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے سبھی لوگ اسے پرنس پرنس کہتے ہیں تب ہی ٹیزو کا کہنے لگتی ہے ایرکا نے کہا تھا کہ اس کا بائی فرنڈ کافی ایدھا بچوں والی چیزیں کرتا ہے اور پھر وہ دونوں ایول طریقے سے ایک پرانک کرنے کا سوچتے ہیں پھر ہمیں کیویا کو دکھایا جاتا ہے جو کیویا سے کہتا ہے کہ میں یہاں پہ کافی ٹائم سے ویٹ کر رہا تھا اور پھر وہ کہنے لگتا ہے تمہیں دیکھ کے لگتا ہے تمہیں بھوک لگی ہے کیا تم تھوڑا پانی پینا چاہوگی ایرکا وہاں پہ بیٹھ کے پانی پینے لگتی ہے اور سوچتی ہے کہ کیویا سچ میں کافی ایدھا برا ہے تب ہی وہاں پہ مارن اور ٹیزو کا آ جاتے ہیں اور ہسنا شروع کر دیتے ہیں ایرکا کہتی ہے کیویا سے کہ یہ وہی ہیں جس کے پارے میں اس نے اسے بتایا تھا کیویا ان دونوں کو شکریہ کہنے لگتا ہے اس کی گرل فرنڈ کا خیال لگنے کے لیے تیزو کا کہنے لگتی ہے سچ میں تم کافی ادھا اچھی طریقے سے میٹھی میٹھی باتیں کر لیتی ہو لیکن ایرکا نے ہم لوگوں کو ساری چیزیں بتا دیا ہے کہ تم کس طریقے سے بچو والی حرکتیں کرتے ہو اور سبھی لوگ ان کی یہ ساری باتیں سن کے کافی حیران ہوتے ہیں ایرکا اپنے مند میں سوچنے لگتی ہے کیویا کو اس کی وجہ سے یہ صحیح چیزیں جھیلی پڑھ رہی ہے اور پھر وہ کہنے لگتی ہے یہ سب جھوٹ ہے لیکن کیویا اسے روک دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے ہاں وہ ایک بچے جیسا ہے اور پھر وہ اس کے موں کو پکڑ کے کہتا ہے میرا تو من کرتا ہے کہ میں تمہارے اس موں کو بھی اسی طریقے سے باندھ دوں کیا تم ایسا کروانا چاہوگی مارن کہنے لگتی ہے نہیں اور یہ صحیح چیزیں دیکھ کے تیزو کا کافی حیران ہوتی ہے پھر کیویا وہاں کے سبھی لوگوں کو سوری کہتا ہے ان کے لنچ میں انٹرپٹ کرنے کے لئے اور وہ وہاں سے ایرکا کا ہاتھ پکڑ کے اسے لے جاتا ہے سبھی لوگ سوچ رہے رہتے ہیں کیا ابھی وہاں پہ جو ہوا وہ سارا ایک مزاق تھا ایرکا کیویا سے کہتی ہے کہ آخر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کہاں لے جا رہا ہے تو پھر کیویا کہتا ہے اس کی دونوں دوست ابھی بھی دیکھ رہی ہیں پھر وہ وہاں سے تھوڑا آگے آنے کے بعد اس کے ہاتھ کو چھوڑ دیتا ہے ایرکا کہنے لگتی ہے میری وجہ سے سبھی لوگ تمہیں گلت سمجھیں گے تو پھر کیویا کہتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ویسے بھی تم میری گرل فرنڈ ہو اسیلیہ اچھے یہی ہوگا کہ تم چھپ رہو اور میں تمہیں پروٹیکٹ کرتا رہوں گا ایرکا کو اس کی باتوں کو سنگے کافی دہ اچھا لگتا ہے پھر وہ سوچنے لگتی ہے اس نے کہا تھا کہ یہ صحیح بکواس ہے لیکن پھر بھی وہ میرے لئے اس حد تک آگے بڑھ گیا تب ہی کیویا کہنے لگتا ہے اب تو تم میرے کرز کے نیچے دب چکی ہو جو سنکے ایرکا کا مو کچھ ایسا ہو جاتا ہے کیویا پھر کہنے لگتا ہے اپنے بائی فرنڈ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کون کہتا ہے تو پھر ایرکا کہتی ہے یہ ساری باتیں صرف جھوٹ تھی کیویا پھر کہتا ہے کوئی بات نہیں اب تم صرف سے مجھے ایسے ہی میرے نام سے بلا سکتی ہو ایرکا سوچنے لگتی ہے اسے ابھی بھی نہیں پتا ہے کہ اس نے صحیح کیا یا غلط اس سے مدد مانگ کے اور اب چاہیں جو بھی ہو وہ تھوڑے ٹائم تک ایک ولف گرل بنی رہے گی